ہیلو جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں انکرمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈ فائنلی آج سے جو ہے نا میری روٹین ہو گئی ہے بلکل سٹارٹ تو جی جو میرے کام تھے چھوٹے موٹے کرنے والے وہ جی اب میں کروں گی اہدر آباد سے آتے جو ہے نا ویری نیکس ڈے شام کو بھی میں جا رہی ہوں ممہ کے ساتھ اپنا لیزر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے اس کے علاوہ جی مجھے ہائیڈرا کروانا تھا تو بس میں وہاں پہ جا رہی ہوں اس کے جتنی بھی ڈیٹیل ہے میں جب جب جاتی ہوں میں تب تب آپ سب کو بتاتی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ جو ہیں گئے بھی ہیں میرے ریفرنس ہے جس کا مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ میرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جی اپنا ابھی میں آگئی ہوں فیس لیزر کروانے کے لیے اور فیس لیزر کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو پھر سے ڈیٹیل بتا دیتی ہوں اور اس کا بتا کر مجھے بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ میں جاتی ہوں پے کر کے میں اپنے سارے کام کرواتی ہوں مجھے کوئی ان کی طرف سے پرموشن نہیں ملتی لیکن بتانے سے یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا پتہ نہیں میری طرح اور کتنی لیڈیز ہیں جن کو افیشل ہیئرز کی پرابلم ہوگی یا جو لیزر کروانا جاتی ہوں گی جو افورڈ نہیں کر ہوں گی تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا پرائز بہت زیادہ ریزینیبل ہیں اتنا ہے کہ آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا فل فیس جو ہے نا میں لیزر کرواتی ہوں اور میں کافی سال ہو گئے ہیں مجھے کرواتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غلط گائیڈ کیا جاتا ہے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیزر کروانے سے جو ہے نا آپ کے بال سکس سیشن میں بلکل ختم ہو جائیں گے تو آپ ہمیں ون لیک سفٹی تھاؤزن دے دیں یا ون لیک ٹ ہونٹی تھاؤزن دے دیں آپ کے جو ہے نا ہم لوگ سکس سیشن میں آپ کے ہیئرز بلکل ریموو ہو جائیں گے تو پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے چہرے سے آپ کی باڈی سے بال ختم نہیں ہو سکتے آپ کے اندر جو بلڈ ہے اس کی جو سرکولیشن ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کے بال ہوتے ہیں تو جتنے آپ کے موٹے بال ہوتے ہیں جتنے آپ کے بلیک ہیئرز ہوتے ہیں فیس پہ آمز پہ اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملتا ہے وائٹ ہیئرز گولڈ ہیئرز جو بلیچ والے ہیئرز ہوتے ہیں اس کے اوپر لیزر بلکل بھی ورک نہیں کرتی اچھا میں نے پہلے بھی جہاں سے لیزر کروائی تھی ماشاء اللہ ان کا بھی بہت اچھا میرے ساتھ ایکسپیرینس رہا تھا لیکن اب ان ڈاکٹر کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس لئے اب میں یہاں پہ آ گئی ہوں ان کے پاس اور ان کا جو ہے نا ریزلٹ میں آپ کو بتاؤں بہت 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 اچھا ہے بتا میں اس لئے رہی ہوں تاکہ جس طرح پہلے بھی بہت سے لوگ جا چکے ہیں دوبارہ اگر کسی کوئی ہے کسی ایک تک میری یہ ویڈیو پہنچے اگر کوئی دیکھے تو وہ بھی ایزلی ان کے پاس جائے اور دیکھے کہ ماشاء اللہ ان کا جو ریزلٹ ہے کیسا ہے اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں میرے جو آمز ہیں نا اس کے اوپر میں ویکس کروالوں ہاٹ ویکس کروالوں یا پٹی والی ویکس کروالوں اس سے جو ہے نا مجھے الرجی ہو جاتی ہے مجھے دانیں لے کر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیسے پٹ نمبہ دان ہوتے ہیں اس طرح کے تو لیزر کروانے کے بعد جو ہے نا مجھے ون سیشن میں ہی کیا ریزلٹ ملے ون منھ تک جو ہے نا میری آمز کے اوپر بال نہیں آئے اور زندگی جو ہے نا ایسے تھا جیسے آرام آگے زندگی میں سکون آگیا ہے مطلب کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے بازو پہ بال ہوں اور درہا سی آپ کے بازو اوپر سے آپ کی ہٹ جائے کپرا ہٹ جائے اور نیچے سے اس طرح سے تو بڑا اس ٹیم جو ہے نا محفل میں اگر آپ بیٹھے تو بڑی اس ٹیم شرم آ رہی ہوتی ہے لیکن لیزر کروانے کے بعد جانا قسم سے مزا آ گیا ہے مجھے تو فیس لیزر کا بھی ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں بہت زبردست رہا ہے میرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال ختم تو نہیں ہوتے لیکن ہاں جو دو دن بعد تین دن بعد بال نکل آتے ہیں جرو میں سے جو چھوٹے 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 کانٹوں کی طرح چکتے ہیں وہ نکلنا ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بال اتنے بیبی ہیڈ ہیرز ہو جاتے ہیں کہ اگر گوھر کر کے دیکھونا تو آپ کو نظر آتے ہیں ایدروائز نظر آنا بند ہو جاتے ہیں بہت بری کھیرز ہو جاتے ہیں لیزر کے بعد آپ کے بالوں کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ ویکس تو تب بھی کرواتے ہیں جب موٹا بال ہو ہم نے اس کو نکالنا ہوتا ہے تو میرا ایکسپیرینس یہی ہے ضرور جائیے گا ضرور کروائیے گا اور رہی بات جی ان کے ہائیڈر افیشل کی تو ہائیڈر افیشل میں دو تین جگہ سے کروا چکی ہوں لیکن ان کا ہائیڈر افیشل بیسٹ 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 ہے اور ایک مجھے عادت سی ہو گئی ہے ورنہ کوئی طرح ضروری نہیں ہے میرے لیے ہائیڈر لینا لیزر کے بعد ہی آپ کی سکین اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ضرورت پیش ہی نہیں آتی اپنی سکین کے اوپر کچھ بھی کروانے کی ہائیڈر میں اس لئے کرواتی ہوں کہ سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے کیا رزلٹ آتا ہے سکین اتنی گلو کرنے لگ جاتی ہے آج کل یہ جو اتنی وائر ویڈیو بن رہی ہے نا کہ جیپنی سکین چائنی سکین اور پتہ نہیں کورین سکین پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں واقعی ہائیڈر کے بعد آپ کی سکین ایسی ہو جاتی ہے تو اچھی جگہ سے اگر آپ نے ہائیڈر لیا ہو نا تو بس اس کے بعد وہ جو ایک ورڈ ہے نا چس چس سے لگ جاتی ہے مزا آ جاتا ہے عادت سے لگ جاتی ہے تو ہائیڈر کروا کر جو نا بہت مزا آتا ہے تو ان کے جتنی بھی ٹیٹیلز ہیں نا میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آئی ہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو نیڈ ہو اگر کوئی لاہور میں ہے ان کے پاس جائے ضرور جائے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اگر آپ جائیں تو میرا نام ضرور لیجئے گا کہ جی ہم سویٹی کے ریفرنس سے آئے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کا میں اڈریس اور ساتھ میں نمبر بھی مینشن کر دوں گی ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا مجھے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے کہ پلیز بتا د تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں چلو جائی رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں دکھا بھی دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ جی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ میرے پچھلے دو دن کے ویلوگ جو ہیں ان کو پسند کرنے کے لیے اور میری میرے سسرال والوں کی بے تہاشا تریفے کرنے کے لیے میرے ساتھ سسر کو پسند کرنے کے لیے ان کی سادگی کو ان کے پیار محبت کو پسند کرنے کے لیے دل سے مجھے ب آپ کو میری فیملی جو ہے بہت اچھی لگی تو تینکیو سو مچ آپ نے کل بہت 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 اچھے کومنٹس کیے اور اس کے علاوہ سب لوگ کہہ رہے جی اپنے ممہ پاپا سے ملوائیں ان کو سلام کہہ دینا ممہ کو سلام کہہ دینا پاپا کو تو جی میں نے ممہ کو بھی سلام کہہ دیا تھا پاپا کو بھی سلام کہہ دیا تھا اور پاپا سے ایک جی بات یاد آئی کسی نے نا میرے کومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی رد ڈراما جو ہے نا سوٹی جی آپ ضرور دیکھنے تو میرے پاپا نے کہیں وہ کومنٹس ریڈ کی ہے پاپا میرے ویلوگز دیکھتے ہیں تو پاپا نے جی وہ کومنٹ کرنے والے کے کہنے پینہ رد ڈراما سٹارٹ کر دیا تو رد ڈراما جب سٹارٹ کر رہا تو پاپا جب جب دیکھتے ہیں پاپا کہتے ہیں یہ تو سوٹی کی سبسکرائبر نے بولا ہوا تھا تو میں نے دیکھا یہ مزہ آگیا شاندار ڈراما واقعی میں بھی ممہ پاپا کے ساتھ دیکھ رہی ہوں میرا یہی تھا کہ میں سٹارٹ سے جو ہے نا دیکھنا شروع کروں گی لیکن اب پاپا دیکھ رہے ہیں پاپا نے کافی اس کے اپیسوڈز دیکھ لی ہیں تو میں بھی دیکھ رہی ہوں واقعی بہت اچھا ڈراما ہے تو تینکیو سو مچ آپ لوگ جو ہے نا میرا ٹائم پاس کروانے کے لیے مجھے اتنے اچھے جو ہے نا ڈراموں کا بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہاں پہ جی رات کو گھر آگی تھی فیشل بھی کروالیا تھا لیزر بھی کروالی تھی تو میں نے سوچا کہ جی نیل پینٹ لگا لیتی ہ منا بہت دل کرا تھا نیل پینٹ لگانے پہ تو بس نیل پینٹ بھی لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں دانیال آگے آفیس ایر ٹائم جو ہے یہاں پہ رات کے جی دو دھائی بج رہے تھے اور دانیال آیا اور دانیال نے مجھے کہا کہ میں نا تم جو ہو نا اپنے سسرال سے یہ جو پاپر لے کر آئی ہو نا مجھے پاپر تو بنا کر کھلاو تھوڑے سے مجھے دوگی میں نے کہا تھوڑے سے کیا مطلب دوگی بس ٹھیک ہے کھالو رکھے ہوئے ہیں میں نے تو تو کہتا نیے وہ تم ہارے ہیں میں نے کہا نیے میرے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بس تم نکالو اور کھالو کہتا مجھے بنا کرو تو مجھے بنانے نہیں آتے تو جی سب سے پہلے اس کرائی کو جو ہے نا آپ نے کرنا اگنور بھائی یہ میری دادی کی شادی کی کرائی ہے تب سے جو ہے نا ہمارے گھر میں چل رہی ہے چالو ہے اس کے اندر ہر چیز فرائی کرنے کا بہت مزہ آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے یہ وہ ہے بھائی ہمیں اس کرائی سے جو ہے نا بہت پیار ہے تو یہاں پہ ہمارے پاپر بن کر ہو گئے ریڈی جو کہ بہت ہی مزے گئے تھے اور بہت مزایا تھا کھانے کا تو بس بھر کر میں نے ان کو فرائی کیا اور ابھی ہم کھانے ہی لگے تھے تب تک رات کے تین بھی بج چکے تھے دونوں بھائی جو آدم ہے وہ اور دانیال محسین تو اپنے روم میں تھا تو بس جی ہم لوگوں نے بیٹھ کر ساست پاپر کھایا اور اترے پہ پتہ لگا جی باہر ہو چکی ہے بارج سٹارٹ اچھا جب سے میں لاہور آئی ہوں نا تب سے ڈیلی رات کو یہ صبح صبح جو ہے نا بارش ہو رہی ہوتی ہے تو موسم جو ہے نا بھی تھوڑا نارمل ہو گیا ہے لیکن گرمی ہے اور اگر بتاتی چلوں ہیدراباد کی گرمی اور لاہور کی گرمی میں کافی فرق ہے وہاں پہ جو گرمی ہے نا اس میں بندہ فل گیلا ہو جاتا ہے پسینے سے تلی اتنا پسینہ آتا ہے یہاں پہ بھی گرمی ہے لیکن جو میں دیکھ کے آ گئی ہوں نا اس لیول تک گرمی نہیں ہے تو بلکہ بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جو میں گرمی دیکھ کر آئی ہوں نا وہ والی گرمی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو بارش کی وجہ سے جو ہے نا شاید موسم تھوڑا اچھا ہو گیا ہے میبھی یہاں پہ گرمی ہو کیونکہ گرمی تو اس دفعہ بہت زیادہ پری ہے تو بس جی کر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں جی بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ ابھی ہم سب کھا رہے ہیں جی گرمہ گرم پپر اور ساسا جی کر رہے ہیں مووی کو انجوائے کونسی مووی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ